مجاز عقلی ان کی قید کے ساتھ جاہل کافر کا اس قسم کا قول خارج ہو جاتا ہے جیسے وہ کہتا ہے امبطر ربیع البقلہ بہار نے سبزہ اگایا یہ خارج ہو جاتا ہے مجاز عقلی سے اور حقیقت عقلیہ میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ قول اگرچہ یہاں پر اس ناد واقعے کے اعتبار سے ماہواللہو کی طرف نہیں اور بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے غیر ماہواللہو کی طرف ہو رہا ہے لیکن وہ کافر وہ جاہل اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کرتا بلکہ یہی اس کا اعتقاد ہے اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس ناد ماہواللہو کی طرف کر رہا ہوں تو جب اس میں تعویل نہیں اور یہ اس کا اعتقاد ہے تو پھر یہ مجاز عقلی نہیں بلکہ کیا ہے تو تعولن کی قید سے یہ مجاز عقلی سے اس قسم کے قول نکل گئے جو اعتقاد کے تو مطابق ہوں لیکن واقعے کے مطابق نہ ہو اور نیز اس سے اقوال کاظبہ بھی خارج ہو جاتے ہیں مولانا جو واقعے کے مطابق بھی نہیں ہوتے اور اعتقاد کے مطابق بھی نہیں ہوتے اس لیے کہ وہاں پر وہاں پر کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر حال اس کا کیا بتلا رہا ہوتا ہے متقلم کا کہ وہ اس ناد کس کی طرف کر رہا ہے وہ تو دوسرے کو بتلانا نہیں چاہتا اس کو غلط خبر دینا چاہتا ہے تو ظاہر وہ یہی کرتا اس کا ظاہر حال یہی بتلاتا ہے کہ وہ اس ناد کس کی طرف کر رہا ہے ماہو اللہو کی طرف کر رہا ہے تو اس سے اقوال کاظبہ بھی خارج ہوتے تھے اور اس قسم کے اقوال بھی خارج ہوتے تھے جو اعتقاد کے تو مطابق ہوں لیکن واقعے کے مطابق نہ ہو یہ قید مصنف نے کیوں ذکر کیا علامہ تختازانی نے آپ کو بتلایا کہ مصنف کی عادت نہیں ہے کہ وہ فوائد قیود ذکر کریں لیکن یہاں پر وہ تعریض کرنا چاہتے تھے علامہ سکاکی پر اس لئے اس قید کا فائدہ ذکر کیا تعریض میں نے بتلایا کس کو کہتے ہیں کہنا ایک کو اور سنانا دوسرے کو تو یہاں ذکر کیا قید کا فائدہ اور مراد کیا تھی ان کی علامہ سکاکی پر رد کرنا مقصد تھا کیونکہ انہوں نے اس قید کو بتلایا کہ اس قید کے ذریعے صرف کیا خارج ہوتے ہیں اقوال قاذبہ خارج ہوتے ہیں تو مصنف نے بتلایا کہ اس قید کے ساتھ وہ قول بھی خارج ہو جاتا ہے جو اعتقاد کے تو مطابق ہو لیکن واقعے کے مطابق نہ ہو چنانچہ اب اس قید کی وجہ سے دو چیزیں نکل رہی تھیں ایک اقوال قاذبہ اور دوسری وہ اقوال جو اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقعے کے مطابق نہ ہو لیکن مصنف نے اقوال قاذبہ کو ذکر نہیں کیا اور صرف اس قول اس قسم کے قول کے نکلنے کو ذکر کیا کیوں وہی مقصد تھا مقصد کیا تھا علامہ سکاکی پر تعریض ان پر اعتراض کرنا تھا چنانچہ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مجاز عقلی کا دار و مدار تعویل پر ہے تعویل ہے تو مجاز عقلی ہے تعویل نہیں تو مجاز عقلی بھی نہیں لہذا مصنف نے آپ کو بتلایا کہ اس قسم کا قول جس میں اس ناد غیر ماہوالہو کی طرف ہو رہا ہو واقعے کے اعتبار سے اس پر آپ مجاز عقلی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ متقلم جو ہے اس کا اعتقاد اس کے ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھتا جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ظاہر کا اس کا بھی اعتقاد نہیں ہے جیسے یہاں پر مولانا بچے کے جوان ہونے اور بوڑے کے فنا ہونے کا اس ناد کس کی طرف کیا ہے دن اور رات کے گزرنے کی طرف تو اب آپ کہیں یہ مجاز عقلی ہے کہتے ہیں نہیں جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کس کی طرف کر رہا ہے اس ناد غیر ماہ ہوا لہو کی طرف اور اس کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں یہ علم ہو کہ یہ مومن کہہ رہا ہے یا کافر کہہ رہا ہے اگر مومن کہہ رہا ہے تو پھر تو یقینا اس کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس ناد کس کی طرف ہوا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف پھر آپ حکم لگائیں گے جیسے اگلے شیر کے اندر مولانا میزہ کا اس ناد ہوا جذب اللیالی کی طرف کے جدا کر دیا بالوں کو میرے سر سے کس چیز نے جدا کر دیا زمانے کے گزرنے نے اب یہاں پر یہ میزہ کا اس ناد جو جذب اللیالی کی طرف ہوا یہ اس ناد ہے غیر ماہ ہوا لہو کی طرف اور اس کا پتہ غیر ماہ ہوا لہو کی طرف واقعے کے اعتبار سے بھی اور متقلم کا بھی یہ اعتقاد نہیں ہے اس کا پتہ ہمیں اگلے شیر سے چلا تو اس شیر سے استدلال کرتے ہوئے ہم نے کیا حکم لگا دیا کہ یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے تو اگلا شیر اس کا دلالت کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا فعل ہے اور آگے آیا تھا وَأَنَّهُ الْمُبْدِءُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُنْشِءُ وَالْمُفْنِي میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں لفظ آیا مُبْدِءُ قرآن میں مُبْدِءُ وَالْمُعِيدُ میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ بادعہ یہ مجرد سے استعمال ہوتا ہے باب افعال سے استعمال نہیں کلام عرب کے اندر لیکن قرآن میں تو آیا ہے باب افعال سے اور باب افعال مستعمل نہیں جب مستعمل نہیں تو یہ کلمہ کیا بن جاتا ہے غیر فصیح بن جاتا ہے بھئی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن میں کلمہ غیر فصیح آ گیا میں نے بتلایا کہ بعض اوقات کلمہ غیر فصیح ہوتا ہے لیکن وہ جوار میں آ جاتا ہے کسی ایسے فصیح کلمہ کے جوار میں جو اس کی وجہ سے اس کا حسن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ غیر فصیح بھی کیا بن جاتا ہے فصیح بن جاتا ہے تو یہاں پر اصل اگر باب افعال نہ ہوتا تو کیسے کہا جاتا وَأَنَّهُ الْبَادِعُوَ الْمُعِيدِ اب آپ بتلایا آپ بھی بادعو المعید میں حسن زیادہ ہے یا المبدعو المعید میں حسن زیادہ ہے المبدعو المعید سننے سے ہی پتا چل رہا ہے بھئی تو یہ المعید کے ساتھ آنے کی وجہ سے المبدعو کے اندر بھی کیا آ گیا مالانا بے انتہا حسن آ گیا بھئی وَالْمُنْشِئُ وَالْمُفْنِ پیدا کرنے والا ہے اور فنا کرنے والا ہے فَيَقُونُ الْإِسْنَادُ إِلَىٰ جَذْبِ اللَّيَالِ بِتَعَوُّلِ عَلَىٰ أَنَّهُ زَمَانٌ اَوْ سَبَبٌ تو اس ناج جذب اللیالی کی طرف ہوا اس تعویل پر ہے کہ یہ زمانہ ہے یا سبب ہے سبب ہونا تو ظاہر مولانا جدا کر دیا زمانے کے گزرنے نے تو زمانے کا گزرنا کیا ہے سبب ہے سبب ہے اور ساتھ انہوں نے زمانہ کہا زمانے کا گزرنا یہ تو زمانہ نہیں یہ تو ظرف نہیں تو بتلایا مولانا آپ کو کہ یہاں جذب اللیالی میں صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف جذب صفت ہے اس کی اضافت موصوف اللیالی کی طرف کر دی گئی تو اصل کلام کیا ہے اللیال الجاذبہ اللیال الجاذبہ اللیالی تو ظرف ہے کیا ہے ظرف ہے تو یہ مولانا زمانہ بن گیا جب اس طرح آپ کر لیں گے کلام کو اپنی اصل پر لے جائیں گے تو یہ زمانہ ہے جبکہ آپ کیا بنا دیں اس کو صفت کو اپنے محل پر لے جائیں اور ویسے کیا بن جاتا ہے سبب رہے گا ابھی تک مولانا آپ پڑھ رہے تھے حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی کے بارے میں اور حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی یہ کس کی قسمیں ہیں اسناد کی قسمیں ہیں کس کی قسمیں ہیں اسناد کی اور اسناد کس کے درمیان آئے گا مسند اور مسند علیہ کے درمیان مسند اور مسند علیہ سمجھ میں ہے جبکہ مسند کیا ہو فیل ہو یا معنی فیل ہو آج آپ کو حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی کے بارے میں بتلائیں گے پہلے پڑھا تھا حقیقت عقلیہ اب کیا بتلائیں گے حقیقت لغویہ پہلے پڑھا تھا آپ نے مجاز عقلی اب آپ کو کیا بتلائیں گے مجاز لغوی بھئی حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی یہ تو اسناد کی قسمیں تھیں کس کی قسمیں تھیں اسناد کی اور یہ حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی یہ مولانا کلمے کی قسمیں ہیں کس کی لفظ کی قسمیں ہیں لفظ کی مولانا کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت اور غیر موضوع لہو کے اندر استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں تو یہ لفظ کی قسمیں ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو اسناد دو کلموں کے درمیان مسند اور مسند علیہ کے درمیان جو اسناد ہیں مولانا یہ اسناد یا تو کیا ہوگا حقیقتِ عقلیہ ہوگا یا کیا ہوگا مجازِ عقلی پھر یہ مسند اور مسند علیہ دونوں اپنے اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہے ہیں یا معنی غیرِ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہے ہیں تو اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو پھر ان کو کیا کہیں گے مسناد اور مسناد علیہ کو کیا کہیں گے حقیقت لغویہ اگر کس میں استعمال ہوں اپنے معنی موضوع لہو میں بھئی آپ نے نہیں پڑھا بھئی یہ تو آپ اب تک پڑھتے آئے ہیں بھئی یہ جیسے لفظ اصد ہے مولانا یہ اصل میں وضع ہے کس کے لئے شیر کے لئے تو اگر لفظ اصد بولا جائے اور اس سے شیر ہی مراد لیا جائے تو لفظ استعمال ہوا اپنے معنی موضوع لہو میں اس کو کیا کہیں گے حقیقت اور اگر اس سے رجل شجاع مراد لیں تو یہ لفظ استعمال ہوا اپنے معنی غیر موضوع لہو میں تو اس کو کیا کہیں گے مجاز تو یہ حقیقت اور مجاز کس کی قسمیں لفظ کی قسمیں اور وہ حقیقت اقلیہ اور مجاز اقلیہ وہ کس کی قسمیں وہ اسناد کی قسمیں یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی اب آپ کو بتلائیں گے کہ مجاز اقلی طرفین کے اعتبار سے مولانا چار قسم پر ہے بھئی مجاز اقلی اور کس چیز کا نام تھا اسناد کا نام تھا کس چیز کا جب وہ کس کی طرف ہو رہی ہو غیرے ماہ ہوا لہو کی طرف تو اس اسناد کو کیا کہتے ہیں مجاز اقلیہ اب یہ دو طرفین میں ہوئی مولانا اسناد مسند میں اور مسند اب وہ مسند اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یا معنی غیرے اور اسی طرح وہ مسند ایلے اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یا معنی غیرے موضوع لہو میں تو وہ مسند حقیقت ہوگا یا مجاز اسی طرح مسند ایلے حقیقت ہوگا یا مجاز تو اس اعتبار سے مجاز اقلی کی چار قسمیں بن جاتی ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات سب کو کہ نہیں سمجھ میں آرہی سب کو تو دونوں مسند اور مسند ایلے یا تو حقیقت ہوں گے یا دونوں مجاز ہوں گے دونوں حقیقت ہوں تو یہ کیا ہوئی ایک قسم یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو مثلاً مولانا میں کہتا ہوں امبطر ربیع البقلہ امبطر ربیع البقلہ آپ سب سے پہلے تو آپ یہ بتلائیے کہ یہ حقیقت اقلیہ ہے یا مجاز اقلی ہے یہ کیا ہے مجاز اقلی ہے مومن کا یہ کہہ مومن ہے اور اس کا عقیدہ تو کیا ہے کہ این بات کس کا فعل ہے اللہ کا اور یہاں اسناد ہوا اور کس کی طرف ربیع کی طرف جو غیر ہے ماہ ہوا لہو سے تو یہ کیا ہے اسناد غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہ کیا ہے مجاز اب یہاں مصند کون ہے مولانا کس چیز کا اسناد ہوا ہے امباط کا اسناد ہوا اور کس کی طرف ہوا ربیع کی طرف تو امباط ہے مصند اور ربی ہے مصند الہ اس امباط کا معنی ہے لغت میں اگانا اور اس جملے میں اس کا کیا معنی ہے یہاں بھی اس کا وہی معنی ہے اگانا تو یہ لفظ مصنات اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا تو یہ کیا ہے حقیقت لغویہ یہ کیا ہے اور ربیع لغت میں کہتے ہیں بہار کو اور یہاں بھی کس معنی میں استعمال اپنے معنی موضوع لہو ہی میں استعمال تو یہ کیا ہے حقیقت لغویہ اسنات جو ہے امباد کا ربیع کی طرف وہ تو کیا ہے مجاز عقلی لیکن اپنے معنی میں استعمال مصنع تو یہ کیا ہے حقیقت لغویہ اور مصنع دل ربیع یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال تو یہ کیا ہے حقیقت لغویہ بھئی تو یہ پہلی قسم ہوئی بھئی دوسری مثال مالانہ کہ دونوں مجاز ہوں جیسے میں کہتا ہوں احیل ارض شباب الزمانی زندہ کر دیا زمین کو زمانے کی جوانی نے اب زمین کو زندہ کرنا بھئی زندہ کرنے کا معنی یہ ایک چیز کو زندگی دے دینا اس میں حص کا پیدا کر دینا حرکت آ جانا بھئی اس میں اب زمین کے زندہ کرنے سے کیا مراد ہے اس پر سبزے کا اگانا اس پر سبزے کا اگانا تو یہاں پر احیاء کا حقیقی معنی ہے زندہ کرنا لیکن یہاں پر کیا مراد ہے اگانا تو یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں یہ تھا مصند اور شباب الزمان زمانے کی جوانی زمانے کی جوانی جوانی وہ زمانہ جس میں انسان کی قوتیں طاقتیں اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہوں اور مراد اس سے بہار ہے تو زمانے کی جوانی یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو کے اندر کس میں غیر موضوع لہو کے اندر والا نہ تو دیکھو اسناد ہے مجاز عقلی زمانے کو سبزہ پیدا کیا زمین پر سبزہ پیدا کیا کس چیز نے معنی وہی ہو جائے گا احیاء زمین کو زندہ کیا کیا معنی اس کو سبز و شاداب کر دیا یعنی اس پر سبزہ اگایا کس چیز نے شباب الزمانی یعنی بہار نے کس نے بہار نے اب مومن کہتا ہے کہ سبزہ اگایا زمین پر بہار نے تو یہ اسناد ماہ ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہ اسناد تو مجاز عقلی ہوا اسناد کیا ہے آپ اس کا مسند احیاء ہے اور مسند دلہ شباب الزمان ہے اور دونوں اپنے معنی غیر موضوع لہو کے اندر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ دونوں کیا ہیں مجازے لغوی ہیں یہ کیا ہیں مجازے لغوی ہیں تو یہ دوسری قسم وہی پہلی قسم کے اندر کیا تھی دونوں قسم حقیقت لغویہ اور یہاں پر دونوں طرفین کیا ہیں مجازے لغویہ پھر تیسری اور چوتھی صورت کے ایک مسند جو ہے مثلا وہ تو حقیقت لغویہ ہو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو اور مسند دلے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو اور چوتھی سورت کے مصند غیر موضوع لہو میں استعمال ہو اور مصند علیہ مانعے موضوع لہو میں جیسے مولانا میں کہتا ہوں اَمْ بَتَلْ بَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ تو مصند ہے امبات اور مصند علیہ کون شباب الزمان اور شباب الزمان سے کیا مراد ہے بہار تو امبات آیا امبات امبات کا اثناد ہوا شباب الزمان یعنی بہار کی طرف تو یہ اثناد کون سا ہوا مجاز عقلی اور اس کی جو دو طرفین ہیں مصند ہے امبات اور مصند علیہ کیا ہے شباب الزمان امبات تو اپنے معنی موضوع لہو میں تو مصند کیا ہے حقیقت لغویہ اور مصند علیہ شباب الزمان وہ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال تو وہ کیا ہے حقیقت وہ ہے مجاز اللغوی چوتھی سورت مولانا کہ مصند جو ہے مجاز اللغوی ہو اور مصند علیہ کیا ہو حقیقت لغویہ جیسے احیل ارض الربیع تو احیاء سے کیا مراد ہے یہاں سرسبز کرنا اگانا تو احیاء اپنے معنی تو احیاء اگانے کی نسبت کر دی مولانا ربیع کی طرف بھئی کس کی طرف ہے ربیع کی طرف بھئی تو یہ کونس سے اسناد ہوا مجاز عقلی اور احیاء اپنے معنی موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں تو یہ کیا ہوا مصند کیا بن گیا مجاز اللغوی اور ربیع اپنے معنی موضوع لہو میں تو وہ کیا بن گیا یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آگئے وَاَقْسَامُهُ اَيْ اَقْسَامُ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ بِعْتِبَارِ حَقِيقِيَّةِ الطَّرَفَيْنِ حقیقتن نہیں ہونا چاہیے حقیقتن طرفین نہیں مولانا حقیقیتی طرفین حقیقیتی اس لئے کہ یہاں پر ہمیں مصدر چاہیے مجاز عقلی کی اقسام بیعتبار طرفین کے حقیقت ہونے کے طرفین کے وَمَجَازِيَّتِهِمَا اور طرفین کے مجازی ہونے کے تو حقیقت ہونا مصدر ہے مجازی ہونا کیا ہے مصدر ہے مولانا کبھی صفت کے آخر میں یاتا ملا کر اس سے مصدر بنا لیا جاتا ہے جیسے کبھی مصدر کے آخر میں یاتا لگا کر اس کو کیا بنا لیا جاتا ہے صفت بنا لیا جاتا ہے جیسے فاعل مولانا صفت ہے فاعل لیکن اس کے آخر میں یاتا لگا دی جاتی ہے تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے فاعلیت کا کیا معنی فاعل ہونا فاعلیت کا کیا معنی فاعل ہونا یہ مصدر ہے اور اسی طرح مضروب یہ صفت ہے لیکن اس کے آخر میں یا تعملہ دی مضروبیت اس کا کیا معنی مضروب ہونا تو دیکھا صفت کے آخر میں یا اور تا لگا دی جاتی ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے مصدر بن جاتا ہے اور کبھی مصدر کے آخر میں یا تا لگا دی جاتی ہیں تو وہ صفت بن جاتا ہے جیسے خصوص مستر ہے اس کے آخر میں یاتہ لگائیں خصوصیت یہ کیا بن گئی صفت بن گئی کیا بن گئی صفت بن گئی اور اقسام مجاز اقلی کی بیعتبار حقیقیت طرفین بیعتبار طرفین کے حقیقت ہونے کے و مجازیت ہیما اور بطر طرفین کے مجاز ہونے کے ار بات تو ان کتنی قسمیں ہیں مجاز اقلی کی بھئی مجاز اقلی کی اقسام بتلا رہے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ حقیقت اقلیہ کی نہیں حقیقت اقلیہ کی بھی یہ چاروں قسمیں ہوں گی کیونکہ حقیقت اقلیہ نام ہے کس چیز کا اسناد کا اور اسناد کس کے درمیان ہوگا مسند اور اور وہ مسند اور مسند دلے اپنے معنی موضوع لہو میں ہوں گے یا معنی غیر ہے تو وہاں بھی چار قسمیں بن جائیں گی لیکن صرف مجاز کو ذکر کیا کہ آپ اس پر خود قیاس کر لیں کس کو حقیقت کو لِأَنَّ طَرَفَيْهِ اس لئے کہ مجاز کی دونوں طرف مجاز اقلی کی دونوں طرف ہیں اور وہ کیا ہیں وَهُمَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدُ وہ مسند الی اور مسند وہ دو طرف ہیں جو ہیں اِمَّا حَقِيقَتَانِي لُغْوِيَتَانِي یا تو وہ دونوں کیا ہوں گے حقیقت ہے لغویہ ہوں گے جیسے اَمْبَتَ الْرَبِعُ الْبَقْلَةِ اَوْمَجَازَانِي دونوں کیا ہوں گے مولانا مجاز ہوں گے مجاز تو یہاں پر دیکھو اِمْبَتَ الْرَبِعِ اِمْبَتَ کا اسناد ہوا ربیع کی طرف اور یہ مومن نے کیا تو یہ اسناد ہوا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہ کیا بن گیا مجاز اقلی اور اَمْبَتَ کا مانا ہے حقیقِ اُگانا اور یہ اسی مانا میں استعمال تو مسند کیا ہوا مولانا حقیقتِ لغویہ اور ربیع کا لغت میں معنی ہے بہار اور یہ اسی مانا میں استعمال ہوا تو یہ کیا ہے مولانا حقیقتِ لغویہ اَوْمَجَازَانِ لُغْوِيَانِ یا مولانا دونوں کیا ہوں گے مجازے مسند اور مسندلے جیسے اَحْيَ الْأَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ تو احْيَا کی نسبت کی مولانا شباب الزَّمَان کی طرف اور احْيَا تو فیل کس کا ہے اللہ کا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی شباب الزَّمَان کی طرف تو یہ کیا ہوا بھئی مجازے مجازے عقلی ہوا بھئی اور پھر احْيَا اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں کیونکہ احْيَا کا کیا معنی ہوتا ہے زندگی دینا اور یہاں پر کیا مراد ہے جی جی اس کی قوت کو بڑھانا سبزہ اگانا اور یہ کیا ہے مولانا معنی آیا مجازے تو یہ احْيَا ہے مجازے لغوی معنی غیر موضوع لہم استعمال ہوا اور شباب الزمان یہ بھی کیا ہے اس سے کیا مراد ہے ربع مراد ہے ربع مراد ہے تو یہ بھی کیا ہوا مجازے لغوی فَإِنَّ الْمُرَادَ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ تَحَيُّ جُلْقُوَ النَّامِيَتِ اس لئے کہ احْيَاءِ عَرْضِ مُرَاد برنگیختہ کرنا ہے اُبھارنا ہے الْقُوَ النَّامِيَتِ اس کی قوتیں بڑھنے والی قوتوں کو بڑھا دینا ہے سمجھ میں ہے جن میں نموہ و افضائش و ان قوتوں کو برنگیختہ کرنا ہے فیہا اس میں زمین میں وَإِحْدَاسُ نَظَارَتِهَا احداث کا معنی پیدا کرنا نظارت کا معنی بارونک ہونا ترطازہ ہونا اور اس میں ترطازگی کا پیدا کرنا ہے زمین میں کس چیز پیدا کرنا ہے ترطازگی کا پیدا کرنا ہے بِأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ کس کے ذریعے مختلف قسم کے قوتوں کے ذریعے وَلْإِطُّ یہ معنی ہے احْيَاء سے یہ مراد ہے اور یہ کیا ہے احْيَاء کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے اور وَلْإِحْيَاءُ فِي الْحَقِيقَتِ اور احْيَاء تو حقیقت میں کس کو کہتے ہیں اِعْطَاءُ الْحَيَاةِ زِندگی کا دینا وَهِيَ صِفَةٌ تَقْتَذِ الْحِصَّ وَالْحَرْكَتَ اور یہ ایسی صفت ہے جو کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے حِصْ وَالْحَرْكَتْ حَيَاتُ ہوگی میں حِصْ وَالْحَرْكَتْ ہوگی وَقَوَلْ مُرَادُ بِشَبَابِ الزَّمَانِ اِذْدِيَادُ قُوَةِ هَنْ نَامِيَ اور اسی طرح زمانے کی جوانی سے کیا مراد ہے مولانا بڑھانا کس چیز کو اس کی قوت نامیہ افضائش والے قوتوں کو بڑھانا ہے افضائش والے قوتوں کو اور یہ مولانا مجازی معنی ہوا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَتْ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْنِ الْحَيَوَانِ فِي زَمَانٍ يَقُونُ حَرَارَةُهُ الْغَرِيزِيَّةُ مَشْبُوبَةً اَعْقَوِيَّةً مُشْتَعِلَةً اور یہ عبارت ہے یہاں پر کس چیز سے حقیقت میں کس کو کہتے ہیں حقیقت بتلا رہے ہیں حیوان کا ہونا فِي زَمَانٍ ایسے زمانے میں يَقُونُ حَرَارَةُهُ الْغَرِيزِيَّةُ غریزیہ کا معنی فطرتی کہ اس کی فطرتی حرارت مشبوبتاً مشبوب کا معنی خوش رنگ و خوبصورت ہونا کہ اس کی فطرتی حرارت خوش رنگ و خوبصورت ہو کیا معنی خوش رنگ و خوبصورت ہو؟ کہتے ہیں عقویتاً مشتعلتاً یعنی قوت والی ہو مشتعل ہو بھڑک رہی ہو قوت والی ہو اور بھڑک رہی ہو یعنی اپنے کیا کہیں گے بھئی؟ قوی ہو عروج پر ہو عروج پر ہو او مختلف تانی یا دونوں کیا ہوں گے بھئی؟ مختلف ہوں گے کون دونوں مختلف ہوں گے بھئی؟ طرفین اس کی جی بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَرَفَيْنِ حَقِيقَةً وَالْآخَرُ مَجَادًا کہ ایک طرفین میں سے ایک حقیقت ہو گئی اور دوسری مجاز نَحْو أَمْ بَطَلْ بَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ تو یہاں این بات ہے مُسْنَد اور شباب الزَّمَان ہے مُسْنَد اِلَي اور مُسْنَد ہے مولانا حقیقتِ لُغْویہ اور شباب الزَّمَان کیا ہے؟ مجازِ لُغْوی فِی مَلْ مُسْنَدُ حَقِيقَةٌ جس میں مُسْنَد حقیقت ہے وَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ مَجَادٌ اور مُسْنَد دِلَيْهِ کیا ہے؟ اَوْ اَحْيَ الْأَرْضَ الْرَّبِعُ یہاں پر مولانا اِحْيَا مُسْنَد جو ہے وہ کیا ہے مجازِ لُغْوی اور الْرَّبِعِ جو مُسْنَد دِلَيْهِ ہے وہ کیا ہے حقیقتِ لُغْویہ فِی عَقْسِ ہی اس کے عقس میں یعنی اوپر کیا تھا؟ مُسْنَد حقیقت تھا اور مُسْنَد دِلَيْهِ مَجَاد یہاں پر مُسْنَد مَجَاد ہے اور مُسْنَد دِلَيْهِ حقیقت وَوَجْهُ الْإِنحِسَارِ فِي الْأَرْبَعَاتِ عَلَى مَا زَحَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى صَاحِرٌ بھئی چار قسمیں بنائیں چار قسمیں کہتے ہیں یہ چار قسموں میں بند ہونے کی وجہ ظاہر ہے بنابراہ اس کے جس کی طرف مُسْنِف گئے ہیں چار قسمیں بنیں گی کیوں؟ کیونکہ مُسْنِف نے کیا کہا تھا؟ کہ حقیقتِ عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ فیل یا مانع فیل کا اثنات اور مجازِ عقلی کس کو کہتے ہیں؟ فیل یا مانع فیل کا اثنات تو یعنی ان کے نزدیک مُسْنَد فیل ہوگا یا مانع فیل ہوگا یعنی مفرد ہوگا یعنی کیا ہوگا؟ اور مُسْنَد دِلَيْهِ تو ہے مفرد تو مُسْنَد بھی مفرد اور مصند علیہ بھی مفرد اور مفرد اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو حقیقت کہلاتا ہے غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو کیا کہلاتا ہے مجاز تو چاری صورتیں بنیں گی سمجھ میں آیا بھائی جبکہ یہ مصنف کے نزدیک چار ہی قسمیں بننا ظاہر ہیں اس پہ کوئی اشکال نہیں البتہ علامہ سکاکی نے جیسے تقسیم کی ہے اس صورت میں اشکال لازم آتا ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک مصند جملہ بھی ہو سکتا ہے مصند کیا ہے جملہ بھی ہو سکتا ہے تو مصند علیہ کے بارے میں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا کیونکہ مصند علیہ تو مفرد مثلا ایسی کوئی مثال مثلا زیدن نہارہ سائمون تو زیدن مبتدہ اور نہارہ سائمون اس کا اسناد ہے زید کی طرف تو مصند علیہ کون مفرد اور مصند علیہ مفرد اور مصند کیا ہے نہارہ سائمون یہ پورا جملہ کیا ہے مصند ہو رہے کس کی طرف زید کی طرف بھئی زیدن مبتدہ ہے نہارہ سائمون پورا جملہ اس کی خبر تو یہ خبر کیا ہوتی ہے مصند تو یہاں مصند علیہ یعنی زید وہ تو مفرد ہے لیکن مصند جو ہے نہارہ قائمون یہ تو مفرد نہیں یہ تو مفرد ہے جب مفرد تو مفرد ہوتا تو اس کو ہم بتاتے کہ یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے حقیقت ہے یا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے مجا لیکن یہاں تو جملہ ہے تو لہذا اس صورت میں پھر چار کے اندر بند نہیں ہو سکتا تھا سمجھ میں آیا اور یہاں تو مصند ہمیشہ مفرد ہوگا اور مفرد جب مستعمل ہو معنی موضوع لہو میں تو حقیقت کہلاتا ہے اور جب استعمال ہو کس کے اندر معنی غیرے موضوع لہو میں تو کیا کہلاتا ہے مجا تو مفرد پر تو حقیقت اور مجاز ہونے کا حکم آپ لگا سکتے ہیں جملے پر حقیقت یا مجاز ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے وَوَجْهُ الْإِنْحِصَارِ فِي الْأَرْبَعَاتِ اور یہ مجازِ اقلی کا بند ہونا چار صورتوں میں عَلَامَا زَحَبَ إِلَيْهِ الْمُسَنِّفُ جس کی طرح مصنف گئے ہیں مولانا یہ تو ظاہر ہے یہ بند ہونے کی وجہ چار میں ظاہر ہے لِأَنَّهُ شْتَرَتَ فِي الْمُسْنَدِيَنْ يَقُونَ فِعْلًا اَوْمَا فِي مَعْنَاهُ اس لیے کہ مصنف نے شرط لگائی تھی مصنف میں کہ وہ فیل ہوگا یا معنی فیل ہوگا فَيَقُونُ مُفْرَدَنْ تو مصنف کیا ہوا؟ مفراد مصنف لے ہے مفراد اور مصنف بھی کیا بن گیا؟ مفراد وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَلٍ اِمَّا حَقِيقَةٌ اَوْ مَجَادٌ اور ہر وہ مفرد جو مستعمل ہو یا تو وہ حقیقت ہوگا یا کیا ہوگا؟ مجاز مفرد کے بعد مستعمل کی قید لگائی کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت اور مجاز استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو کیا کہلائے گا؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو کیا کہلائے گا؟ مجاز استعمال سے پہلے آپ اس کو حقیقت یا مجاز نہیں کہہ سکتے بات سمجھ میں آئی بھئی؟ وَهُوَا الْمَجَازُ الْعَقْلِيُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ اور وہ یعنی ضمیر کا مرجع بتلا ہے کہ مجازِ عقلی جو ہے قرآن میں کثیر زیادہ ہے اے کثیر فی نفسِهِ لَبِلِضَافَتِ الَمُقَابِلِهِ بھئی زیادہ مجازِ عقلی کا قرآن میں زیادہ ہونا کہتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے زیادہ ہے مقابل حقیقتِ عقلیہ کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے کہ مجازِ عقلی تو زیادہ ہے اور حقیقتِ عقلیہ کیا ہے؟ کم ہے اس کے مقابلے میں کہیں گے تو پھر تو یہ مانا ہو جائے گا مجازِ عقلی زیادہ ہے اور حقیقتِ عقلیہ کم ہے نہیں یہ اس کے مقفی نفسی ہی یعنی مجازِ اقلی بھی قرآن میں زیادہ ہے اے کثیرن فی نفسی یعنی کثیر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے لابل اضافتی لا مقابلی ہی اپنے مقابل کی طرف اس کی نسبت سے نہیں مولانا حتی اکون الحقیقت العقلیت قلیلتا تاکہ حقیقتِ اقلیت کیا ہو جائے مقابل کے اعتبار سے ہو تو پھر تو حقیقتِ اقلیت کیا ہو جائے گی جب مجاز کثیر ہوا تو حقیقت کیا ہوئی غلیل کے تن نیا مقابلہ نیا ویسے بتلا رہے ہیں کہ مجازِ اقلی قرآن میں کیا ہے زیادہ آیا ہے اچھا جی فی القرآن متعلق ہے مولانا کثیر کے ساتھ کیونکہ جار مجورد کتنی آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے ضرور متعلق ہوتے ہیں تو یہ کہا کثیر کے ساتھ متعلق ہے تو پھر اس کو مقدم کیوں کیا اس کو کیا ہونا چاہیے تھا کثیر پر ماخر کیونکہ کثیر عامل ہے فی القرآن میں مولانا اور عامل پہلے آیا کرتا ہے اور معمول بعد میں اور یہاں آپ نے اس کو مقدم کر دیا اور اس کا حق کیا تھا اس کو کہاں لائے جاتا ماخر وَتَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ تَعْخِيرُ يُفِيدُ الْحَسْرَ وَالْقَسْرَ وَتْتَقْسِيرُ جس کا تو یہاں آپ نے اس کو مقدم کر دیا تو کیا فائدہ ہونا چاہیے حسر کا حسر کا تو بتلا رہے ہیں نہیں بھئی یہاں جو مقدم کیا حسر کے لیے نہیں کیا بلکہ کس لیے صرف مجرد احتمام کے لیے اہمیت دینے کے لیے مولانا فی القرآن کو کیا کر دیا کثیر پر مقدم کر دیا اہمیت کے لیے سمجھ میں آیا چون قرآن کا ذکر آیا تو اہمیت کے لیے مقدم کر دیا سمجھ میں آیا بھئی جیسے مولانا آپ کہتے ہیں بھئی اپنے ساتھی السلام علیکم تو السلام مبتدہ علیکم اس کی خبر لیکن جواب میں آپ کیا کہتے ہیں جواب میں وہ کیا کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَام تو اس نے علیکم کو مقدم کر دیا اور السلام مبتدہ کو کیا کر دیا کیوں تقصیص کے لیے نہیں کہ تم ہی پر سلامتی ہو اور کسی پہ نہ ہو بلکہ صرف مجرد احتمام کے لیے کس کے لیے اہمیت دینے کے لیے آپ کے ذکر مخاطب کے ذکر کو مقدم کر دیا وَتَقْدِيمُ وَتَقْدِيمُ فِي الْقُرْآنِ یہ فِي الْقُرْآنِ کا لفظ مراد ہے یہ فِي الْقُرْآن کی جو تقدیم ہے لفظیں کسیر پر لِمُجرد لِمُجرد لِاحتمامی کس لیے ہے مولانا مجھ صرف احتمام کے لیے ہے تقصیص کے لیے نہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ آیَاتُ اللَّهِ تعالَى زَادَتْهُمْ اِمَانًا یہ مثال ہے مولانا اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں زَادَتْهُمْ زَادَتْ یہ اسم بڑھا دیتی ہیں یہ آیتیں ہم ان کے ایمان کو یہ آیتیں کیا کر دیتی ہیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں بَيِذْ ایمان کو بڑھانا یہ کس کا فیل ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن یہاں اسناد کس کی طرف کر دیا گیا آیتوں کی طرف تو یہ اسناد مَا هُوَ لَهُو کی طرف ہوا یا غیرِ مَا هُوَ لَهُو کی طرف مَا غیرِ مَا هُوَ لَهُو کی طرف تو دیکھو یہ مجازِ عقلی ہے اور قرآن میں آیا ہے بھئی اور آیات کی طرف اسناد کیوں کیا گیا کیوں کہ وہ سبب ہے وہ کیا ہے سبب ہے ایمان کے بڑھنے کے تو عجیب مولانا مصنف نے کمال کیا اس عبارت میں بھئی مصنف نے کیا کہا بعض علماء ظاہریہ نے مولانا انکار کیا تھا کہتے ہیں قرآن میں مجاز نہیں ہے مجازِ عقلی نہیں ہے کیونکہ اس میں تو اسناد ہوتا ہے غیرِ مَا هُوَ لَهُو کی طرف تو یہ تو قذب ہوا مولانا اور قرآن میں یہ نہیں مصنف کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ قرآن میں کثیر ہے قرآن میں کثیر ہے اور پھر آگے آیت ذکر کر دی اور آیت کے شروع میں یہ نہیں کہا کَقَوْ لِهِ تَعَالَا جیسے کہ اللہ کا جیسے کہ اللہ کا قول ہے جیسے کہ یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ میں آگے آیت ذکر کر رہا ہوں تو قرآن یا حدیث سے کسی حصے کو لے لینا اور اپنے کلام کے اندر اس کو ملا دینا اور حوالہ نہ دینا کہ یہ قرآن سے میں لے رہا ہوں یا حدیث سے لے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں اقتباد اس کو کیا کہتے ہیں اقتباد کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا کوئی حصہ لے لیا اپنے کلام میں ملا لیا یا حدیث کا کوئی حصہ لے لیا اور اس کو کس میں ملا لیا اپنے کلام میں اور حوالہ نہیں دیا کہ یہ کیا ہے قرآن کی آیت ہے یا حدیث کا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اقتباد کہتے ہیں تو یہاں اقتباد کے طریقے پر مولانا حوالہ نہیں دیا آیت کو اپنے کلام کے اندر شامل کر لیا کس کے اندر اپنے اور مانعیوں ہوا دعویٰ کیا کیا کہ قرآن میں مجازِ اخلی کیا ہے کثیر ہے وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ دَلِيل دے رہے اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زادت ہم ایمانہ بڑھا دیں گی بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان یعنی ان کے تصدیق کو ایمان کسیس کا نام ہے تصدیق کا نام ہے ان کی تصدیق کو بڑھا دیتی ہیں کسیس کی تصدیق کہ قرآن میں بھی مجازِ اخلی واقع ہوا ہے قرآن میں بھی کیا واقع ہوا ہے جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس قرآن کی تو وہ ان کی تصدیق کو بڑھا دیتی ہیں کہ قرآن میں بھی کیا استعمال ہوا ہے قرآن میں جگہ جگہ مجازِ اخلی استعمال ہوا ہے تو آیتیں پڑھتے جائیں ان کی تصدیق بڑھتی جائے گی بھئی کہ واقعی قرآن میں کیا استعمال ہوا ہے مجاز عقل اچھا جی اس نیدہ زیادت اسنات کیا گیا ہے زیادت کا وہی فعل اللہ تعالی اللہ کا فعل ہے کس کی طرف اسنات کیا گیا اللہ کا فعل ہے آیات کی طرف لکھو نیہا سببا اس لئے کہ وہ کیا ہے آیات سبب ہیں بھئی لہا اس زیادتی کی زبا کرتا ہے ان کے بیٹوں کو یعنی بنی اسرائیل میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے زبا کرتا ہے بھئی فرعون نے حکم دیا تھا بتلایا تھا اس کو بتلایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ کیا کر دے گا تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اب اس کے لشکر والے کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے تو زبا کر دیا کرتے تھے تو زبا کون کرتے تھے فرعون کرتا تھا یا اس کے لشکر والے اس کے لشکر والے لیکن یہاں یوزبیحو ابناہم یہاں یوزبیحو کا اسنات کس کی طرف ہو رہا ہے فرعون کی طرف تو یہ ماہوالہو کی طرف ہوا طرف غیر ماہوالہو کی طرف اصناد ہوا اور فرعون کی طرف کیوں ہوا کیونکہ وہ سبب تھا حکم دینے والا تھا بھئی یوزبیحو ابنا اہم زبا کرتے ہیں ان کے بیٹوں کو نصبت تذبیح اللذی وفعل الجیش الہ فرعون نسبت کی گئی ہے تذبیح کی جو فیلت ہے لشکر کا فرعون کی طرف لئنہو سببن آمیرن اس لئے وہ کیا ہے سببیں آمیر ہے حکم دینے والا ہے ماں قبل میں بھی سبب تھا لیکن وہ غیر آمیر اور یہاں بھی سبب لے اور یہ کیا ہے آمیر ہے ینزع عنہما لباسہما اتارتا ہے ان دونوں سے ان دونوں کے لباس کو بھئی حضرت آدم حضرت حویٰ علیہ السلام جنت میں تھے شیطان آیا ان کو حکم ہوا تھا کہ فلان درخ کا پھل نہیں کھانا شیطان نے ان کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں اور وہ انہوں نے ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم اٹھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور ان کو کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں بھئی تمہیں تو صرف تھوڑی مدت کے لئے منع کیا گیا تھا اور وہ مدت گزر چکی ہے اب یہ پھل کھالو تم ہمیشہ ہمیشہ پھر کیا رہوگے جنت کے اندر رہوگے انہوں نے یقین کر لیا اور اس درخت سے پھل کھالیا سمجھ میں آیا وسوسہ پیدا کیا اس نے اور پھر درخت سے پھل کھا لیا اور پھل کھانے کی وجہ سے ان کے لباس اتر گئے وہ پھر پتوں وغیرہ سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے تو یہاں پر مولانا اتارتا ہے اتارا اتارتا ہے ان سے ان کے لباس کو تو یہاں لباس کے اتارنے کی نسبت مولانا کس کی طرف ابلیس کی طرف کی گئی حالانکہ یہ فعل ہے اللہ کا یہ فعل کس کا ہے اللہ کا لباس کس نے اتار دیا ان کے اللہ نے بطور سزا کے اور نسبت یہ کس کی طرف کر دی گئی ابلیس کی طرف کر دی گئی مولانا ابلیس کی طرف بھئی ابلیس کی طرف تو یہ اس ناج کس کی طرف ہوا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہ مجاز اقلی ہے نصبا نزع اللباس عن آدم وحوہ علی نبینا وعلیہم السلام نسبت کی گئی ہے لباس کے اتارنے کی حضرت آدم حوہ علیہ السلام سے وہو فعل اللہ تعالی اور حال یہ ہے کہ یہ فعل ہے کس کا اس حال میں کہ اللہ کا فعل ہے تو نسبت کی گئی ہے اس کی الہ ابلیس کس کی طرف مولانا ابلیس کی طرف لئی انا سببہ الاقل اس لئے کہ اس کا سبب کیا تھا مولانا اتارنے لباس کے لباس کے کھانا تھا الاقل من الشجارتی کس سے درخت سے وسبب الاقل وسوسطو اور یہ کھانے کا سبب کیا تھا شیطان کا وسوسط ڈالنے ورغلانا سمجھ میں آیا تو شیطان کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ انسان کے دل میں برائی کا خیال پیدا کرے اس کو وسوسط کہتے ہیں مولانا وسوسط وَمُقَاسَمَتُهُ اِيَّاهُمَا قاسمہ یقاسم مقاسمہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو قسم کھلانا یا کسی کے لئے قسم کھانا کسی کو قسم کھلانا یا کسی کے لئے قسم کھانا اور یہاں ثانی معنی مراد ہے یعنی ان کے لئے قسم کھائی تو اس کا سبب کیا تھا شیطان کا ورغلانا تھا وَمُقَاسِمَتُهُ اِيَّاهُمَا اور اس کا قسم کھانا تھا اِيَّاهُمَا ان دونوں کے لئے بِأَنَّهُ لَهُمَا مِنَ النَّافِحِين کہ وہ ان کے لئے خیرخواہوں میں سے ہے خیرخواہوں میں سے ہے تو یہاں بھی مراد دیکھو یہ لباس کے اترنے کا سبب کیا درخ پھل کھانا درخ سے پھل کھانا اور اس کھانے کا سبب کیا وَسْوَسَ وَسْوَسَ تو یہ سبب اس سبب ہوا یہ کیا ہوا شیطان سبب اس سبب ہوا شیطان نے کیا کیا وَسْوَسَ ڈالا اور انہوں نے پھر کیا کیا پھل کھایا اور تو پھل کھانے کی وجہ سے کیا ہو ان کے لباس اتر گئے تو یہ سبب اس سبب ہوا سمجھ میں آرہی ہے بات تو پہلے سب سے پہلے ذکر ہوا تھا سبب غیر عامر پھر ذکر ہوا سبب عامر اور یہ ہے سبب بواسطہ سبب بواسطہ یعنی کیونکہ یہ درمیان میں ایک اور سبب آرہا ہے سبب اس سبب ہے یہ یوم نصب علا انہو مفعول بھی لتتقونا یہ مفعول ہے مالنہ منصوب ہے کس کو نصب دیا گیا ہے کس بنا پر کہ یہ مفعول بھی ہے لتتقون کس کے لئے تتقون کے لئے آیت کس طرح ہے مولانا فَفَكَيْفَتَتْتْتَقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِبَا فَكَيْفَتَتْتْتَقُونَ پس تم کیسے بچوگے اِنْ كَفَرْتُمْ اگر تم اپنے کفر پر باقی رہے کس چیز سے یومن اس دن سے بھئی ایک کہتا ہے مفعول بھی ایک ہے مفعول فی تو بتلایا یومن کو مفعول فی نہ سمجھ لینا بھئی یہ زمانے کا نام ہے لیکن یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے مفعول بھی کہ تم اس دن سے کیسے بچوگے اس دن نہ کہ اس دن میں کیسے بچوگے اگر سے کے ساتھ ترجمہ کریں یہ کیا بن جائے گا مفعول بھی جیسے میں کہتا ہوں آپ شیر سے کیسے بچیں گے تو شیر کیا ہے مفعول بھی تو آپ اس دن سے کیسے بچوگے یہ کیا ہو گیا مفعول بھی اور اگر مفعول فی ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوگا اس دن میں کیسے بچوگے پھر مفعول بھی کوئی اور چیز ہوگی یہ تو یہ مفعول بھی حتی تتقون کے لئے اے کیف حتی تتقون یوم القیامت یہ یوم القیامت یہ مفعول فی ہے تم کیسے بچوگے قیامت کے دن میں اگر تم باقی رہے کس پر کفر پر کس سے بچوگے یوم آرہا یہ مفعول بھی بچوں بچوں بڑا بنا 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 اس دن سے تم کیسے بچوگے سمجھ میں آیا بھئی تو یوم من کو کیا بنایا تتقون کے لئے مفعول بھی بنایا اور مالا کفر تم کے لئے بھی احتمال ہے مفعول بھی بننے کا پس تم کیسے بچوگے ان کفر تم یوم اگر تم نے انکار کیا اس دن کا انکار کیا تو کفر تم کے لئے بھی یہ مفعول بھی ہی بن سکتا ہے یہ بھی احتمال ہے اس میں نصیب الفعل الى الزمان نسبت بھئی بچوں کو بڑھا دن کا زمانہ دن کرتا ہے یہ اللہ کرتے ہیں بھئی اللہ تو یہاں نسبت کی گئی ہے فعل کی کون سا یجعل الى الزمان زمانے کی طرف وَهُوَ فِعْلُ اللَّهِ تعالی حقیقتا اور حال یہ کہ یہ فعل ہے اللہ کا حقیقتا وَهَذَا كِنَایَتُنَا شِدَّتِهِ بھئی کیا مانا وہ دن کیا کر دے گا بچوں کو بڑھا بنا دے گا بھئی تو کیا وہاں حقیقتا تو بچے دیں ہوں گی اور پھر وہ بڑھے ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں بھئی یہ کنایا ہے اس دن کی انشدتی اس دن کی شدت سے وَقَسْرَتِ الْحُمُومِ وَالْأَحْزَانِ فِيهِ اور اس دن حموم جمع ہم ان کی احزان خزن کی غم دونوں کا ایک معنی اور قَسْرَتِ غم اس دن میں بہت زیادہ غم ہوگا لِأَنَّ شَيْبَ مِمَّا يَتَسَارَو عِند عِندَ تَفَاقُمِ شَدَائِ تَفَاقُم کا معنی بڑھنا اضافہ ہونا شدتوں کے بڑھنے کے وقت جو جلدی آتا ہے شدتوں کے بڑھنے کے وہ شدتیں کسی شخص پر زیادہ آئیں تو اس پر بڑھاپا بھی جلدی آتا ہے وَالْمِحَن مِحَن جمع ہے یہ بھی آزمائش اور سختی کو کہتے ہیں سختیوں اور شدتوں کے زیادہ ہونے سے بڑھنے سے بڑھاپا کیا ہے جلدی آتا ہے تو یہ کنایا ہے اس دن کی شدت اور کسرت سے بھئی وَعَنْتُ لِهِ یا مولانا یہ کنایا ہے کس چیز سے بچوں کو بڑھا بنا دینا کنایا ہے کس چیز سے اس دن کی لمبائی سے لِعَنَّ الْأَقْفَالَ يَبْلُغُونَ فِيهِ عَوَانَ الشَّيْخُخَوْخَتِ اس لئے کہ بچے پہنچ جاتے ہیں اس میں بڑھاپے کے زمانے تک یہ اتنا طویل دن ہے کہ اتنے زمانے کے اندر بچے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں کس عمر تک بڑھاپے کے زمانے تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ بڑھاپے تک چند سالوں میں انسان پہنچ جاتا ہے اور اس دن کی مدد تو کتنی ہے ایک ہزار سال ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا اور نکالے گی زمین اَسْقَالَهَا کس چیز کو اپنے بوجھوں کو بوجھوں کو بوجھوں کو زمین سے بوجھوں کو نکالنے والی ذات ہے اللہ کی لیکن یہاں اخراج کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی زمین کی طرف کر دی گئی تو یہ بھی کیا ہے مجاز اقلی ہے اَسْقَال جمع ہے یا تو سِقل کی یا سَقل کی سِقل کی جمع ہو تو سِقل کا مانع ہے بوجھ اور سَقل کی جمع ہو تو سَقل کا مانع ہے سامان کے بھئی دونوں کی جمع اثقال آتی ہے اور زمین نکالے گی اپنے بوجھوں کو وَأَيْمَا فِيهَا مِنَ الدَّفَائِنِ وَالْخَزَائِنِ یعنی وہ جو اس کے اندر ہیں وہ کیا ہیں اس کے اندر من بیان ہے ما کا یعنی کہ دفینے دفائن جمع ہے دفینے کی وَالْخَزَائِن جمع ہے خزانہ کی اور وہ جو خزانے ہیں دفینے اور خزانے زمین ان کو نکال دے گی نُصِبَ الْإِخْرَاجُ الْإِلَى مَكَانِهِ اخراج کی نسبت اس کے مکان کی طرف کی گئی وَهُوَ فِيَلُ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً اور یہ اللہ کا فعل ہے حقیقتاً وَغَيْرُ مُخْتَسٍ بِالْخَبَرِ اور یہ مولانا مجازِ عقلی یہ خبر کے ساتھ مختص نہیں ہے عطفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ اس کا عطف کس پر ہے مولانا کیا آیاتا وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ تو یہ کثیرن پر عطف ہے وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَسٍ بِالْخَبَرِ یا مجازِ عقلی قرآن خبر کے ساتھ خاص ہے یعنی صرف خبر میں نہیں جاری ہوتا بلکہ انشاء کے اندر بھی جاری ہوتا ہے بھئی ابھی تک بات کس کی چل رہی ہے خبر کی بات چلی ہے تو وہاں پڑھتا تھا کہ شاید مجازِ عقلی صرف خبر میں جاری ہوتا ہے انشاء میں جاری نہیں تو بتلا رہے ہیں انشاء میں بھی جاری ہوتا ہے وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ اور یہ اس لیے کہا مصنف نے لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ بِالْمَجَازِ فِي الْإِثْبَاتِ اس لیے کہ اس کا نام رکھنا اس کو موصوم کرنا مجازِ فِي الْإِثْبَاتِ کے ساتھ بھئی مصنف نے کیا بتلایا بھئی مصنف نے نہیں علامت اقتضانی نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ مجازِ عقلی کا ایک نام کیا ہے مجازِ حکمی اور ایک نام کیا ہے مجازفل اس بات مجازفل تو مجازفل اس بات اس کا ایک نام رکھا گیا ہے تو اس سے وہم پڑتا ہے اور اس بات کس کے اندر ہوتا ہے خبر میں ہوتا ہے یا انشاء کے اندر خبر میں اس بات ہوتا ہے انشاء کے اندر انشاء کے اندر تو طلب ہوتی ہے انشاء میں کیا ہوتی ہے تو اس کا نام مجازفل اس بات رکھنے کی وجہ سے یہ وہم پڑتا تھا کہ شاید یہ صرف خبر میں جاری ہوتا ہے انشاء میں جاری نہیں ہوتا اور کس کی وجہ سے وہاں پڑھتا تھا دوسرا بھی بتلا رہے ہیں اس لئے کہ موصوم ہونا اس کا مجاز فیل اس بات کے ساتھ وَإِرَادَهُ فِي أَحْوَالِ لِسْنَادِ الْخَبَرِي نیز اس کو لانا کس کے اندر اسناد خبری کے بھائی کس کے احوال چل رہے ہیں اسناد خبری کے احوال چل رہے ہیں اور اس میں مجاز عقلی ذکر ہوا تو وہاں پڑھتا تھا شاید یہ صرف اسناد خبری ہی میں جاری ہوتا ہے اسناد انشائی میں جاری نہیں ہوتا تو اس وہاں کو دور کیا تو یہ جو اس کو تسمیہ ہے اور اس کا لانا ہے اسناد خبری میں یوہیمو یہ وہاں ڈالتا ہے اختصاصہو بالخبری کہ یہ اس کا اختصاص ہے مولانا کس کے ساتھ خبر کے ساتھ تو اس کو دور کر دیا بل یجری فیل انشائی بلکہ مجاز عقلی جاری ہوتا ہے انشاء کے اندر بھی نحویا حامان ابنی لی سرحا اے حامان تو تعمیر کر میرے لیے ایک محل ایک محل تعمیر کر بھئی محل حامان تعمیر کرے گا یا مزدور تعمیر کریں گے حامان تو وزیر ہے تو مزدور تعمیر کریں گے تو وہ بینا کے فیل کی نسبت مزدوروں کی طرف ہونی چاہیے لیکن کس کی طرف ہوئی حامان کی طرف ہوئی تو یہ کیا ہے انشاء ہے عمر آیا اور اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ما ہوا لہو تو یہ مجاز عقلی ہے فَإِنَّ الْبِنَا أَفِعْلُ الْعَامَلَةِ عَمَلَةِ جَمْحِ عَامِل کی مزدور کو کہتے ہیں اس لئے کہ تعمیر جو ہے وہ مزدوروں کا فیل ہے وَحَامَانُ سَبَبُنْ عَامِرٌ اور حامان وہ تو سببِ عامِر ہے حکم دینے والا ہے وَقَذَا قَوْلُكَا اسی طرح آپ کا کہنا فَلْيُمْبِتِ الرَّبِعُ مَا شَعَ پس چاہیے کہ اُگائے بہار جو چاہے پس چاہیے کہ تو یہ فَلْيُمْبِتْ عَمَرْ ہے تو جملہ انشائیہ ہوا اور یُمْبِتْ کا اثنات کس کی طرف ربیہ کی طرف تو یہ ماہوالہو کو ہوا یا غیر ماہوالہو تو یہ مجازِ عقلی ہوا اور جملہ کون سا ہے انشائیہ وَلْيَا سُمْ نَحَارُكَ چاہیے کہ تیرہ دن روزہ رکھے دن نہیں روزہ رکھتا بلکہ صاحبِ نَحَار تو یہ انشاء کے اندر مجاز وَلْيَا جِدَّ جِدُّقَ وَلْيَا جِدَّ جِدُّقَ اور چاہیے کہ محنت کرے تیری کوشش جدہ یا جددو کے معنی کوشش کرنا محنت کرنا اور جددن اسی سے مستر ہے بھئی چاہیے کہ محنت کرے تیری کوشش بھئی محنت کوشش کرتی ہے یا صاحبِ کوشش کرے گا صاحبِ کوشش تو اس ناد ماہواللہو کی طرف یا غیر ماہواللہو کی طرف غیر ماہواللہو کی طرف تو یہ مجازِ عقلی ہوا اور سیغہ ہے عمر کا اور یہ معلوم ہوا انشاء ہے اور انشاء میں کیا آگیا مجازِ وَمَا أَشْبَحَ ذَلِقَ جو اس کے مشابہ ہیں مِمَّا اُزْمَنِسَ اُسْتِدَ فِيهِ الْأَمْرُ عَوِ النَّحِيُ جس میں اس ناد کیا گیا ہو عمر اور نَحِقَ اِلَا مَا لَيْسَ الْمَطْلُوبُ مِنْحُ صُدُورَ الْفِيْلِ اس چیز کی طرف جس سے مطلوب صدور فیل نہ ہو صدور فیل اس سے مطلوب جیسے حامان کو کہا میرے لئے محل بنا حالانکہ محل بنانا حامان سے مطلوب تھا نہیں جس سے صدور فیل مطلوب نہ ہو یا تر کے فیل مطلوب نہ ہو وَقَدَا قَوْلُ اسی طرح آپ کا کہنا لَيْتَنْ نَحْرَ جَارِن کاش کے نہر کیا ہوتی جاری ہوتی تو یہ تمنی ہے تمنی بھی انشاء ہے وَقَوْلُ تَعْلَى اَفْلَاتُكَ تَعْمُرُكَ کیا تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے تو یہ بھی کیا ہے تعمر کی نسبت کس کی طرف نماز کی طرف ہے اور ہے استفہام اور استفہام کیا ہے انشاء حالانکہ وَاللَّهُ عَلَمْ مِحَطِيقَةِ الْكَلَمْ